یاد رکھو کہ عزت اسلام میں ہے عزت تمہارے مسلمان ہونے اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کے عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ظلیل و خوار کر دے اور یہی ہوا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا آپ دیکھ لیں جب تک قرآن میں عزت ڈونڈی عزت ملی جیسے قرآن کو چھوڑا اللہ رسول کو چھوڑا تو آج ظلیل و خوار آج جو ہے وہ ہماری کو خاص پہچان نہیں ہے یہ آپ کے سامنے حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے ایک دم رونے لگ گئے دور خلافت میں کتنے ہمبل انسان تھے صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے فارس فتح ہو رہا ہے شام فتح ہو رہا ہے تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے میرا بیک گراؤنڈ یاد آنے میں اونٹوں کی گوبریں اٹھایا کرتا تھا اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے عزت دے تو پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہی سید کہ لوگوں یاد رکھو کہ عزت اسلام میں ہے عزت تمہارے مسلمان ہونے میں اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کے عزت کسی اور چیز میں تلاش کروگے تو اللہ تمہیں ظلیل و خوار کرو